دوستو آزم ایکسپلینڈ کرنے والے ہیں دو ہزار سوویس کی لیٹسٹ مووی نو وے اپ دوستو یہ ایک تھریلر مووی ہوتی ہے جس میں ایک پورا کا پورا پلینڈ ایک اوسین میں گر جاتا ہے لیکن کیا اس پلینڈ کے اندر سے کوئی بچ پاتا ہے اگر کوئی جندہ رہتا ہے تو آخر وہ لوگ جندہ کیسے رہ پاتے ہیں تو یہ سب جاننے کیلئے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف فلم کی شروعات برینڈن کے ایک بورے سپنے سے ہوتی ہے یہ سپنا دیکھ رہا ہے کہ ایک لڑکی پانی کے اندر گر چکی ہے لیکن برینڈن کا یہ ایک سپنا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جلدی اٹھ جاتا ہے برینڈن دراصل ایک سیکیورٹی انچارج ہوتا ہے اور وہ گورنر کے لیے سیکیورٹی کا کام کرتا ہے بعد میں ہم ایک ائرپورٹ کے اوپر دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے زیڈ اور کائل نام کے لڑکے ہوتے ہیں بور زیڈ یہاں پر اپنی گلفرنٹ ایوہ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ لوگ چھوٹی اب بتانے کے لیے کسی دوسری زگر پر جا رہے ہوتے ہیں اور تبھی یہاں پر ایوہ بھی آ جاتی ہے جو اپنے سیکیورٹی انچارج برینڈن کے ساتھ میں آئی ہوئی ہوتی ہے اور زیڈ یہاں پر اپنی گلفرنٹ ایوہ کو بولتا ہے کہ تمہیں اپنے سیکیورٹی انچارج کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر ایوہ بولتی ہے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ میرے ڈیڈ نے انہیں میرے ساتھ میں بھیج دیا کیونکہ ایوہ کے ڈیڈ یہاں کے گورنر ہیں وہیں اسی ائرپورٹ کے اوپر ہم بوٹے کپل کو بھی دیکھتے ہیں جن کے ساتھ میں ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے اس چھوٹے بچی کا عام روزہ ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی یہاں سے کسی دوسری زگر پر گھومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس چھوٹے بچی کی موم کی مرتی ہوگا چکی ہے اس لیے وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ میں رہتی ہے اور یہاں پر روزہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیڈی بیر کو رکھتی ہے جو کہ روزہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے لیکن جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تب وہ ٹیڈی بیر اس کے بیگ سے نکل کر گر جاتا ہے اور روزہ کو اس بات کا پتا نہیں چلتا اور یہاں پر جیڈ اپنے گل فرنڈ سے بہت سارے سوال پوچھتا ہے کہ جیسے تم پڑھائی کیوں چھوڑ رہی ہو یا پھر آگے تم کیا کرنے والی ہو تو یہاں پر ایوہ بولتی ہے کہ میں کسی انٹریو پر نہیں جا رہی بلکہ ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تم مجھ سے ایسے سوال مت کرو اور وہ گصہ ہوگے یہاں سے چلی جاتی ہے پر تو چھوٹی سی بچی ہوتی جس کا روزہ نام ہوتا ہے وہ بھی اپنے ٹیڈی بیر کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیڈی بیر اسے کہیں پر بھی نہیں ملتا اور اسی وجہ سے جب وہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تب وہ یہاں پر ایوہ سے ٹکرا جاتی ہے ایوہ یہاں پر گصہ میں ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ روزہ کو بھی ڈاٹ دیتی ہے بیچاری روزہ کچھ نہیں کرتی اور اپنے نانا کے پاس میں چلی جاتی ہے ایوہ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اپنا ٹیڈی بیر ڈھونڈ رہی تھی اسی لیے ایوہ کو وہ ٹیڈی بیر ایک جگہ گرہ ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ اٹھا کر روزہ کو دے دیتی ہے اس سے روزہ بہت ہی جدہ خوش ہوتی ہے اور بعد میں یہ سبے لوگ پلین کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اس پلائٹ کے اندر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اور سبی آتریوں کے بیٹھ جانے کے بعد یہ ہے پلین یہاں سے ٹیک آف کر لیتا ہے اور طبیعہ پلین کے اندر ایک لڑکہ آتا ہے جس کا ڈینیل نام ہوتا ہے اور وہ یہاں پر سبی کو جسٹریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اکسیزن ماسک اس طرح لگانا ہے مطلب وہ بچاؤ کے لیے بہت سارے جسٹریکشن دیتا ہے لیکن یہاں پر جیڈ اور کائل اس لڑکے کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن اس چیز سے اس لڑکے کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ لڑکہ یہاں پر سبی کو کھانا سراؤ کر رہا تھا تب بھی یہاں پر وہ کائل نام کا لڑکا ڈینیل کا مزاق اڑاتا ہے اور اسی وجہ سے ڈینیل اپنا بدلہ لینے کے لیے کائل کے اوپر تھوڑی سی بیر گرہ دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جب یہاں پلین 20,000 فٹ اوپر ہوتا ہے تب بھی پلین کے سامنے کچھ پکشی آ جاتے ہیں اور کچھ پکشی یہاں پر پلین کے انجن میں چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ پلین پوری طرح سے ہلنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے اس پلین کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ڈر جاتے ہیں انہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ سائدہ ہم مرنے والے ہیں اور فیلال یہ پلین فسیفک آسیان کی اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس پلین کا ایک انجن پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پلین پوری طرح سے انبیلنس ہو جاتا ہے اور انجن کے کچھ ٹکڑے یہاں پر پلین کے اندر کچھ جاتے ہیں اسی وجہ سے پلین کے اندر ایک چھید ہو جاتا ہے اور یہ چھید اتنا چھوڑا ہوتا ہے کہ پلین کے اندر بیٹھے سارے آتری باہر نکلنے لگتے ہیں اور ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اور اس پیسیفک اوشین میں گھرنے لگتے ہیں اور جو لوگ اپنے سیٹ بیلٹ سے بندے ہوئے تھے کیبل وہ کی لوگ بچ پاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ پورا کا پورا پلین پیسیفک اوشین میں کریس ہو جاتا ہے اور اس پلین کے اندر پانی برنا شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کے پاس میں کوئی بھی اپسن نہیں ہوتا اسی وجہ سے جو زندہ لوگ تھے وہ پلین کے سب سے پچھلے حصے میں چلے جاتے ہیں اور اوشین میں کافی دور گھسٹنے کے بعد یہ پلین ایک زگر آ کر رکھ جاتا ہے لیکن یہ پلین ایک کھائی کے مہانے پر ہوتا ہے یعنی کہ اس اوشین کے اندر ایک بہت گہری کھائی بھی ہوتی ہے اور یہ پلین اس کے کنارے پر کھڑا تھا اور پلین کے اندر پوری طرح سے پانی بڑھ چکا ہے لیکن پلین کے سب سے پسلے حصے میں وہاں پر ہوا اٹک جاتی ہے اور وہاں پر پانی اندر نہیں جا پاتا اسی وجہ سے یہاں پر تین چار لوگ جندہ رہتے ہیں جن میں کائل ایوہ جڈ اور روزہ نام کی وہ چھوٹی سی لڑکی کے وال یہی لوگ جندہ رہتے ہیں اور یہ چاروں بہت ہی جدہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تبیہی پر برینڈن بھی آ جاتا ہے جو ہوگی ایوہ کا سیکیورٹی انچارج ہوتا ہے اور وہاں اپنے ساتھ میں روزہ کی نانی کو بھی لے کر آیا ہوا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ کل ملا کر سات لوگ ہوتے ہیں جو جندہ ہوتے ہیں اور یہ ساتھوں بہت ہی جدہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر ایوہ سبی کو بتاتی ہے کہ ہمیں مدد مل جائے گی سائد کوئی نہ کوئی میں بچانے کے لیے ضرور آئے گا یہاں پر برینڈن ہوتا ہے وہ سبی کو بولتا ہے کہ ہمیں غوپ نہیں کھونی چاہیے تب ہمارا پلین کریس ہوا تھا تب پائلیٹ نے سائد میسیج بیس دیا تھا اور اسی میسیج کے بدولت ہمیں ٹیم ڈھونڈ رہی ہوگی اسی لئے ہمیں یہی پر رہنا ہوگا لیکن جو یہاں پر کائلی نام کا لڑکا ہوتا ہے وہ بہت ہی جدہ گھبرائے ہوا ہوتا ہے کہ تمہیں پوزیٹیو سوچنا ہے نہ کی نیگٹیو اور ہمیں ان طریقوں کے بارے میں دھیان رکھنا ہوگا جن طریقوں کی بدت سے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور ہمیں وہ بھی چیزیں دیکھنے ہوگی جو ہمارے جینلائک یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر ڈینیل نام کے فلائٹ کرو سے بولتا ہے کہ جہاں کے پچھلے حصے میں دو سیلنڈر ہوتے ہیں جن میں اکسیزن ہوتی ہے پہلے وہ چیک کرو اسی لئے دینیل چیک کرنے کے لئے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر دو سیلنڈر جرور ہیں لیکن وہ دونوں سیلنڈر ہی کھالی پڑے ہیں اس بات سے ان سبھی کو ڈر لگنے لگتا ہے یہاں پر جو مارڈی نام کی عورت ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ہماری بدل والے سیٹ پر ایک پیسنٹ تھا جو اپنے ساتھ میں اکسیزن کا سیلنڈر لائے تھا ہم اس سیلنڈر کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر برینڈن بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس اکسیزن سیلنڈر کو لینے کیلئے جا رہا ہوں تم لوگ تب تک یہی پر رکنا ساتھ ہی مارڈی نام کی یہ عورت یہ بھی بولتی ہے کہ وہاں پر میرا ہزبنڈ ہے جو کہ اب مر چکا ہے اس کے پاس میں اس کی کیپ ہے پلیز وہ کیپ لاکر مجھے دے دینا تو برینڈن ایسا ہی کرتا ہے وہ سیلنڈر ٹھوننے کیلئے چلا جاتا ہے اور ہم یہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی سیڈ ویلڈ سے بندے ہوئے تھے لیکن اب ان کی مرتب ہو سکی ہے تو فائنلی یہاں پر برینڈن کو وہ اکسیزن سیلنڈر مل جاتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر مارڈی کیس برنڈ کی کیپیں مل جاتی ہیں اور ان دونوں کو لے کر جیسے ہی وہ آنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑی سارک آ جاتی ہے جو یہاں پر برینڈن کے پیر کو کھا جاتی ہے اور دوسری طرف وہ چھے لوگ برینڈن کا انتظار کر رہے تھے کہ برینڈن جلدی آئے گا اور فائنلی برینڈن آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو گیس سیلنڈر دے دیتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہ سارک اسے کھیج کر لے جاتی ہے یعنی کہ برینڈن کی موت ہو جاتی ہے اور اس بات سے یہ چھے لوگ بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پانی کے اندر سارک بھی ہیں اسی وجہ سے ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے لیکن جو یہاں پر کائل نام کا نٹکا ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ جھوڑ جھوڑ سے چلانے لگتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر جو مارڈی نام کی عورت ہوتی ہے وہ یہاں پر اس کی ہڈیوں کو جڑنے کا کام کرتی ہے اور کافی محنت کے بعد کائل کی ہڈیوں کو جڑ دیتی ہے اور بینڈیز لگا دیتی ہے پانی کی سطح کے اوپر وہاں ایک ہیلیکاپٹر کو دیکھتے ہیں جو اسی ایروپلین کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے پورے زمندر کے اندر انہیں کہیں پر بھی ایروپلین نہیں ملتا اور نہ ہی ایروپلین کا ملبا ملتا ہے لیکن وہ لوگ بھی امید نہیں چھوڑتے وہ پلین کے ملبے کو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں وہی پانی کے نیچے جہاج کے اندر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر جو مارڈی نام کی عورت ہوتی ہے وہاں اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے وہاں بتاتی ہے کہ مجھے ان کے نانا سے آرمی میں پیار ہوا تھا وہ آرمی میں ایک سینک تھے لیکن دشمنوں کی گولی کے چلتے وہ بہت زیادہ قائل ہو چکے تھے اور میں اسی آرمی کے اندر ایک نرس کا کام کر رہی تھی تب میں نے ان کا علاج کیا تھا اور اس دن کے بعد میں نے آج تک ان سے دوریاں نہیں بنائی میں امیسا ان کے ساتھ رہی ہوں اور اب آخری موقع پر وہ مجھے الگ ہو چکے ہیں یعنی دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہاں کھہتے بھی بہت زیادہ ایموسنال ہو جاتی ہے تب یہاں پر باقی لوگ اسے سنبھالتے ہیں یہ سارے لوگ بہت زیادہ ڈرائیوے ہوتے ہیں اور جو ہیلیکوپٹر بارے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اوپر چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پلین کا کوئی نامو نسان نظر نہیں آتا اور وہ پانی کے نیچے پلین بھی بہت ساری آوازیں کر رہا تھا پانو وہ پلین ٹوٹ رہا ہو تو یہاں پر وہ جیڈ نام کا لڑکا بتاتا ہے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے ہم پانی کی اتنی گہرائی میں ہیں ساید پانی یہاں پر دباؤ لگا رہا ہے اور اگر یہ پلین پیچک گیا تو ہم یہی پر مارے جائیں گے میں پتا ہے کہ یہ پلین ایک کھاڑی کے مہانے پر کھڑا ہے یعنی کہ اس کے آگے بہت گہری کھائی ہے پہلے ہی رک جاتا ہے اب یہ سارے لوگ بیٹھ کر پلان میں آنے لگتے ہیں کہ ہم یہاں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں یہاں پر جو اہوا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں تیار کر باہر نکلنا ہوگا اور کسی طرح سارک کا دھیان بٹکانا ہوگا تب یہاں پر جو روزہ نام کی چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں بلبلوں کی مدد لینی ہوگی کیونکہ سارک بلبلوں کے پاس میں نہیں آتی تو یہاں پر کائل نام کا جو رڑکا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ پلین کے اندر دو ایسے لوگ بھی چڑے تھے جن کے پاس میں تیارنے والے سوٹ تھے اور اگر ہم لیگیز والے کیبن تک کسی طرح پہنچ جائیں اون سوٹ کو یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں اب یہاں پر جو کرو کا میمبر ہوتا ہے جس کا ڈینیل نام ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہاں پر ایک گپ دروازہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی مدد سے یہاں سے چلے جائیں تو اس لیگیز روم تک پہنچ سکتے ہیں پہیم اوپر اٹھ رہے ہیلیکوپٹر کو دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی پانی کے اوپر چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی انہیں جہاز کا ملبہ نظر آ جاتا ہے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ پلین یہاں پر ہی کریس ہوا ہے اسی وجہ سے وہ ہیلیکوپٹر دو گو تھاکور کو سٹک لوکیشن کے اوپر لینڈ کرا دیتا ہے اور وہ گو تھاکور پانی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور جہاز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اچھے قسمت کے چلتے ہیں وہ لوگ جہاز کو بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں اور جہاز کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سبھی لوگ بھی گلاس کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی طرف کچھ گو تھاکور آ رہے ہیں ان کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ اب ساید ہم جندہ بچ جائیں گے اور اس وجہ سے یہ سارے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ گو تھاکور بھی ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان لوگوں کو اس آروں میں بتاتا ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے یہاں پر دو گو تھاکور ہوتے ہیں لیکن تب ہی یہی پر ایک سارک آ جاتی ہے جو ایک گو تھاکور وہ کھا جاتی ہے اور دوسرا گو تھاکور جب پانی کے اندر سے آنے لگتا ہے تب اسے بھی مار دیتی ہے اور اس بات سے ان لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ کافی جدہ در جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ دو گو تھاکور تھے ایک کو تو سارک نے مار دیا سائد دوسرا بچ گیا ہو اور وہ ہماری طرف آتا ہو اور یہ اسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں لیکن وہ گو تھاکور کافی دیر تک نہیں آتا اسی وجہ سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ سائد وہ بھی مارا گیا ہے اور ایک بار پھر سے یہ نیڈاس ہو جاتے ہیں تب یہاں پر تو ایوہ نام کی لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں اس گو تھاکور کا دیکھنے کے لیے پلین کے اگلے اسے میں تیار کر جاؤں گی تاکہ ہم اس کے اوکسیزن سرینڈر کا استعمال کرسکیں لیکن تب یہاں پر جو جیڈ ہوتا ہے اس کا پیر پیسل جاتا ہے اسی وجہ سے وہ پانی میں گر جاتا ہے اور تب ہی وہیں پر ایک سارک آ جاتی ہے جو جیڈ کے پیر کو کٹ لیتی ہے جیڈ بہت جاتا ڈر جاتا ہے اسے جلدی سے یہ لوگ پیچھے لے کر آتے ہیں اور اس کے گاؤں پر بینڈیز لگانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی ساتھ اس کی سپیر کو باندھ بھی دیتے ہیں تاکہ بہت جاتا رکھتنا بہے تو یہاں پر ایوہ جیڈ کو بولتی ہے کہ مجھے تمہاری مدلت کی ضرورت ہے پلیز اپنی آنکھیں بند مت کرنا تو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں آنکھیں بند نہیں کروں گا میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ لوگ اس پیچھے کے ہیچ کے ذریعے لگیج گیبن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک دروازہ ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور ایوہ اس دروازے کے اندر سے چھلی جاتی ہے اور وہ یہاں سے سیدھر لگیج گیبن میں پہنچ جاتی ہے یہاں پر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر اس بیک کو ڈھوننے لگتی ہے جو بیک وہ دو یاتری لے کر آئے تھے جن کے اندر سویمنگ سوٹ تھے لیکن تبھی یہی پر سارک آ جاتی ہے اسی وجہ سے ایوہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن فائنالی وہ کسی طرح اس بیک کو لے آتی ہے پر یہ سبھی لوگ اس بیک کے اندر ضروری چیزیں ڈھوننے لگ جاتے ہیں تو انہیں یہاں پر سوٹ مل جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کی نگاہیں جیڈ کی طرف جاتی ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ جیڈ نے اپنی آخری سانسیں لے لی ہیں یعنی کہ وہ مارا جا چکا ہے اس بات سے ایوہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے وہ رونے لگتی ہے میں بولتی ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے پہلے میری موم چھوٹو کر مجھے چلی گئی تھی اس کے بعد برینڈن اور اس کے بعد جیڈ اور اب میں بالکل اکیلی رہ چکی ہوں اب میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر دوسترے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے سنبھال لیتے ہیں اب یہاں پر کیول پاس لوگ جندہ بچتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس میں اپنے اپنے سوٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں تیر کر یہاں سے باہر نکڑنا ہوگا ساتھی یہاں پر ایوہ بولتی ہے کہ جو گوتا کو اور یہاں پر آیا تھا ہم اس کا سکوپا ٹینک یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر اوکسیزن ہوتی ہے اور اس کی بدولت ہم سٹیر پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر ساید ہمیں کوئی مدد بھی مل سکتی ہے تو یہاں پر جو کائلی نام کا لڑکا ہوتا ہے وہ بہت ہی جدہ ڈر جاتا ہے تو یہاں پر چھوٹی بچی روزہ بولتی ہے کہ تم کتنے دیر سانس روک سکتے ہو تو وہاں بولتا ہے کہ میں دو منٹ کے لیے سانس روک لوں گا اہوا بتاتی ہے کہ اتنے دیر تک ہم کام چلا لیں گے لیکن ہمیں سب سے پہلے سارے کو کسی طرح دور بگانا ہوگا اسی وجہ سے یہ ایسے بیکس کو ڈھونے لگ جاتے ہیں جن بیکس میں اہوا بھری جاتی ہے جو امرزنسی کے ٹائم پر کھام آتے ہیں جنہیں گلے میں پہنا جاتا ہے اور اہوا ان بیکس کو ہر ایک پیسنجر سیٹ سے اٹھا اٹھا کر لے آتی ہے اور یہ سبھی لوگ یہاں سے نکلنے کے لیے اب تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو یہاں پر ماتے نام کی عورت ہوتی ہے وہاں بتاتی ہے کہ میں تم لوگ کے ساتھ میں نہیں جا پاؤں گی اگر میں تم لوگ کے ساتھ میں گئی تو تم لوگ دیمے پڑ جاؤ گے اسی لئے میں یہی پر رہوں گی اور ہندت کا انتظار کروں گی تم لوگ جلتی سے یہاں سے نکل جانا ساتھ یہ بھی بولتی ہے کہ تم وعدہ کرو کہ تم روزہ کا خیال رکھو گی تو اہوا وعدہ کرتی ہے کہ میں روزہ کا خیال رکھوں گی یہاں پر اہوا سبھی کو بتاتی ہے کہ ہم لوگ اس سکوبر ٹینک کو ڈھونڈیں گے اور پھر ہم اس کی مدد سے باری باری سے سانس لیں گے اور جو ایروپلین کا بہت بڑا چھید ہوا ہے اس کے ذریعے باہر نکلیں گے اور باہر نکلتی ہم اپنی اپنی رشیوں کو کھیچ لیں گے جس کی مدد سے ہم نے جو بیک پہنے اس میں ہوا بڑھ جائے گی اور ہوا بڑھتی ہم اس طرح پر چلے جائیں گے اور ہمیں وہاں پر بچا لیا جائے گا اسی لئے یہ سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں سے تیار کر پانی میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان کے سامنے ایک سارک آ جاتی ہے لیکن یہ لوگ بلبلوں کی مدد سے اس سارک کو دور بگا دیتے ہیں اور وہ سارک سلی جاتی ہے اور پلین کے اگلے اسے میں آتے ہیں انہوں وہاں پر گوتا کور مل جاتا ہے اور یہ لوگ اس گوتا کور سے اس اکسیزن سلنڈر کو لے لیتے ہیں باری باری سے سانس لینے لگ جاتے ہیں یہاں پر ابھی کیول اہوہ اور روزہ یہ دونوں ہی پہنچی ہیں لیکن ڈینیل اور کائل یہ دونوں ابھی بھی پیچھے ہیں کائل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسی وجہ سے وہاں آگے تیار کر نہیں جاتا اور اسی جگہ پہ پھسا ہوا رہتا ہے لیکن تبھی اس کے پاس میں سارک آ جاتی ہے جو یہاں پر کائل کو کھا لیتی ہے اسی لئے ڈینیل کو وہاں سے آگے اکیلے ہی بڑھنا پڑتا ہے اور اہوہ یہاں پر کسی طرح روزہ اور ڈینیل ان دونوں کو اکسیزن سلنڈر دے دیتی ہے اور ان دونوں کی رشیوں کو کھش دیتی ہے اسی وجہ سے ان کے بیکس کے اندر ہوا بڑھ جاتی ہے اور یہ دونوں پانی کی سٹیپر جانے لگتے ہیں اور یہاں پر اہوہ بھی جیسے ہی باہر نکلنے والی ہوتی ہے تبھی جو ایروپلین کا ٹوٹا ہوا حیث تھا اس کے اندر ایک سارک آ جاتی ہے اسی وجہ سے اہوہ کو یہی پر رکنا پڑتا ہے اور اہوہ اب جدہ دیر تک سانس نہیں روک سکتی تھی لیکن تبھی یہ پورا پلین سرکنے لگتا ہے اور گہری کھائی کی طرف جانے لگتا ہے اور اہوہ کسی طرح اس پلین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ پلین انتہین گہرائی میں جانے ہی لگتا ہے لیکن کافی محنت کے بعد اہوہ اس پلین سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سے اپنی رشی کھیج دیتی ہے اسی وجہ سے اس کے بیکس کے اندر ہوا بڑھ جاتی ہے اور وہ تیڑتی ہوئی ستہ کی طرف جانے لگتی ہے لیکن وہ ستہ تک نہیں پہنچ پاتی اسی جان بچ چکی ہے لیکن یہاں پر روزہ اور ڈینیل ہیں ہی نہیں وہ انہیں کھوزنے لگ جاتی ہے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں مارے گئے ہیں تب ہی ہی پر ہیلیکوپٹر والے بھی آ جاتے ہیں جو یہاں پر اہوہ کو دیکھ لیتے ہیں اور اہوہ کی جان بچاتے ہیں اسے اوپر لے کر آتے ہیں تو اہوہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر روزہ اور ڈینیل پہلے سے ہی ہیں یعنی کہ ان کی بھی جان بچ چکی ہے یہاں پر کرو کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اور بھی جندہ ہے تو یہاں پر اہوہ منع کرتی ہے کہ اب کوئی بھی جندہ نہیں ہے اور اس طرح سے ان سات لوگوں میں سے کیول تین لوگوں کی ہی جان بچ پائی اور ہر جگہ نیوز میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ گورنر کی بیٹی کو کافی ٹائم بعد بچا لیا گیا ہے اور یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ بہترین مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے ایک مصیبت کچھ بھی آ جائے اس کے اندر ہمیں امیدیں نیک ہونے چاہیے اور ہمیں باہر نکلنے کے بس راستے روننے چاہیے نگیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے اہوہ کے اندر ہمت تھی اسی وجہ سے وہاں خود کو اور اپنے ساتھوں کو باہر نکل کر لے کر آئی ہے آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ اور تھریلر موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ